السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز و محترم ناظرین سامعین بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کسی دعوت میں شریک ہوتے ہیں کسی کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں جس نے ہمیں بلائیا ہوتا ہے ہم اور آپ ولیمہ کی عقیقہ کی دعوتیں کھانے کے لیے جاتے ہیں ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ میزبان کو دعا دینا کھلانے والے کو دعا دینا پلانے والے کو دعا دینا آپ کے دوست نے آپ کو جوس پلا دیا چائے پلا دی آپ کو کوئی چیز کھلا دیا تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں ٹھیک آپ نے تینکیو کہہ دیا جزاک اللہ خیر کہہ دیا اچھی بات ہے لیکن ایک دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ مہمان میزبان کے لیے دعا کرے اور کھانے والا کھلانے والے کو دے پینے والا پلانے والے کو دعا دے مہمان میزبان کے حق میں کیا دعا کرے صحیح مسلم کے حدیث نمبر دو ہزار بیالیس ٹو زیرو فور ٹو اللہم مبارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم کسی نے آپ کی دعوت لی آپ کے مامو نے آپ کی خالہ نے آپ کے پھوپا نے پھوپی نے جس کسی نے بھی دعوت لی ہے سسرال میں آپ کی دعوت ہے جہاں بھی آپ دعوت کے لیے جا رہے ہیں کسی نے آپ کو بلایا ہے آپ وہاں کھانا کھالیں تو میزبان کے لیے دعا دیں اللہم مبارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم کہ اے اللہ جو کچھ تو نے انہیں روزی دی ہے نعمتیں دی ہے رزق دیا ہے اے اللہ اس میں برکت دے واغفر لہم اور ان کو معاف کر دے ورحمہم اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما کتنی بہترین دعا ہے تین چیزوں کیلئے دعا دے رہے ہیں برکت کی مغفیرت کی رحمت کی یہ تو ہو گیا مہمان میں زبان کو دعا دے کیا دعا دیا جائے کبھی مہزبان ہو سکتا ہے کبھی آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے جس نے آپ کو جوز پلا دیا چائے پلا دیا یا آپ کی اپنی کوئی پسند کی چیز کھلا دیا آپ کو تو آپ دعا دے صحیح مسلم کے حدیث نمبر ٹو زیرو ڈبل فائے دو ہزار پچپن اللہم مأطعم من اطعمنی وسق من سقانی اللہ تُو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے تُو اسے پلا جس نے مجھے پلایا ہے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں پڑھنا بس تینکیو جزاک اللہ و خیر شکریہ بول دیتے ہیں اچھی بات ہے یہ بھی ایک انسانیت ہے یہ بھی ایک اچھا کردار ہے امدہ اخلاق ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے برکت کی مغفرت کی رحمت کی کھلانے اور پلانے کی یہ دعا ہمیں دینی چاہیے مہمان میں زبان کے حق میں دعا دے اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم اور کھلانے اور پلانے والے کو یہ دعا دی جائے اللہم ماطعم من اطعمنی وسقی من سقانی ہم اور آپ یہ دعا یاد کریں اور کہیں دعوت میں جائیں تو ان دونوں دعاوں کے پڑھنے کا احتمام کر لیں تاکہ جس نے آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے جس نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے اس کے برکتوں کا نزول ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کی زندگی میں اللہ اپنی رحمت نازل کرے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکا انت سمیو العلیم وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ